مانسیرہ ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ کے شعبہ ایسار قدیمہ نے بادو ڈہری گانیے میں بدھ مت کے ایسار قدیمہ دریافت کیے ہیں 2017 میں این ایسی کے فنڈ سے شعبہ ایسار قدیمہ نیکس سروے کے دوران دریافت کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جلہ مانسیرہ اور ہریپور میں سوہت سزاد برانے ساتھ دریافت کی جا چکے ہیں اس کے نام ڈاکٹر عبدالحمید ہے اور ہزارہ یونیورسٹی کے شعبہ ایسار قدیمہ میں میں پچھلے بارہ سالوں سے ایسیسٹن پروفیسر کام کر رہا ہوں یہاں پہ بادو کے مقام پر ہم نے ایکسکیویشن تین مہینے پہلے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کی اور کافی ہمارا جو یہ ریسرچ پروجیکٹ ہے یہ کافی پروڈکٹی رہا اور ہمارے ساتھ پی ایس ڈی اور ایم فل کے سٹوڈنٹس بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں کے علاوہ جو بی ایس اور ماسٹر کے سٹوڈنٹس سے ان کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے بادو ٹیری گانیہ ندی کے کنارے کراکرم ہائیوے اور حالیہ نو تمیشدہ سی پیک کے درمیان واقع ہے نوہدرات کے مطلعشیوں نے پچھلی دو دہائیوں میں غیر کرنی خودائی کے ارکے اس جگہ کو بہت نقصان پنچایا اور لوٹا ہے اگس دو آزار انیس میں اس جگہ کو محفوظ اور اس کی تاریخ کو منظم طریقے سے ریکارڈ کرنے کے مقصد کے ساتھ اس جگہ کو کھدائی کے لیے منتحب کیا گیا اس سائٹ کی کھدائی اور یہاں پہ آنے اور ان چیزوں کے اہمیت یا ہمیں وہ کینچ کی ادھر لانا اس میں دو تین قسم کے کوششن ہمارے پاس یہ تھے ایک تو یہ ایریا جو کی جانا جاتا تھا بادوڑی رہ کے نام سے لوکلی لیکن ایک چولی یہ بودھزم کے اور بودھمت کے آثار اس میں تھے اور یہ پورے ایریا پہ وہ پہلے ہوئے تھے آئی ریجوکیشن کمیشن کی سرپرستی میں پہلے سیزم نے بہت سارے پرانے نوادرات ملے ہیں جنہیں مٹی کے برطن، ہڈیاں، رائننگ سٹون وغیرہ شامل ہیں اس جگہ میں سب سے اہم دریافت ہونے والی جگہ بودھمت کا سٹوپا ہے جو کریلیس میسینری میں لگایا گیا ہے ہمیں نوادرات ملے ہیں، ان میں مٹی کے بنے ہوئے برطن اور اس کے علاوہ بونز اور چارکولز وغیرہ شامل ہیں جن کو آگے ہم انیلیسز سے گزاریں گے اس سائٹ کی ہسٹری کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ سٹرکچر ملا ہے یہ میرے پیچھے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ مین سٹوپا ہے یہ بودھمت سے اس کا تعلق ہے بودھمت مذہب سے سائنسی تحقیق اور مطالق کے بعد ان نوادرات اور سٹوپا آرکیٹیکچر کو تاریخ کے عدوار میں مناسب جگہ دی جائے گی اس سے ان کا پروفائل تیار ہو جائے گا بادوڈیری میں کی جانے والی تحقیق نے شعبہ سارے قدیمہ اور شعبہ سہر کے طلب علموں کمبو کا فرام کیا ہے کہ عملی طور پر سارے قدیمہ اور ثقافت کے میدان میں کچھ سیکھ سکیں بادوڈیری بودھمت مارس ٹوپا کی دریافت اکیسمی صدیق کی اہم دریافت ہے اپنی منفرد فنی تعمیر کی وجہ سے ثقافتی اور مذہبی سیاہوں کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہوگی عتیق سلمانی جی نیوز مان سہرہ ہزارہ